تو فائنلی بھائی جی سونگ آ گیا فائنلی 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 سونگ آ چکا ہے اور سونگ کو سننے کے بعد جو میرا رییکشن تھا او مائی گاڈ او مائی گاڈ بھائی جی یہ کیا تھا یہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا بھائی مجھے کوئی بتاؤ یہ کیا تھا یہ سونگ ہوتا ہے ایسا سونگ بنتا ہے ایسے لیلکس ہوتے ہیں ایسا میوزک ہوتا ہے اور ایسا سونگ شوٹ کرتے ہو بھائی آپ لوگ پاگل کرنے والے ہو کہ لوگوں کو یہ مجھے ضرور آپ لوگ بتاؤ کیونکہ یہ کیا تھا بھائی یہ بے شرب رنگ نہیں تھا یہ ایک باونڈر تھا یہ ایک توفان تھا جو ہماری یاداش لے کر چلا گیا ہے کیونکہ میں بھائی پاگل ہو چکا ہوں پاگل 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 ہو چکا ہوں کیونکہ یہ سونگ کیا ہی تھا جو ہماری امیدیں جتنا ہم کو ویٹ کروایا جتنا ہم کو بٹھوایا جتنا ہم کو رولوایا وہ ساری قصر ہماری پوری سب ماف کیا ہم لوگوں نے لیکن ایسے سونگ ہم کو اور بھی دو بھائی کیا سونگ سا کہ آج میں رکنے والا نہیں ہوں چاہے جو بھی مجھے بول لو میں نہیں رکوں گا یہیں ویڈیو بند کر لو میں نہیں رکوں گا میں بولتا جاؤں گا آج بھائی ہم نہیں رکیں گے سارکن تو ہنٹر پرسن نہیں رکیں گے ہمارے لیے سیلیبریشن کا دن آ گیا ہے بھائی کئی سالوں سے ہم ویٹ کرے تھے اسی دن کا کہ کب اس سارکی کا پہلا سوگ آئے گا کبے کے بعد کئی سالوں سے ویٹ کرے تھے اور فائنلی 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 کینگ is back گرو لوگ کیا بات کرتا ہوں میں سب سے پہلے سونگ کے ریویو کو اسٹار کریں تو سونگ میں میں کافی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے اوپر چرچا کرنا تو ہنٹر پرسنٹ بندہ ہے اگر میں میوزیک اگرے بات کروں لینکس کی بات کروں ویڈیو میں کیا کیا چیز دکھائی گئے ان کے اوپر بات کروں وہ سب کچھ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو پلیز اس ویڈیو سے جلیے رہیے اور ویڈیو اجوائے کریے لیکن سب سے پہلے بات کروں نا تو دو ویڈیو میں ایسی بڑیا چیزیں ہیں جن کے اوپر سب سے پہلے بات کرنا بنتا ہے تو وہ ہے اپنا کنگ بھائیہ جو واپس آ چکا ہے میں کتنی بار بولوں کنگ کو دیکھنے کے بعد سائیڈ میں جو بھی ہو چاہیے دیپی کا کچھ فرق نہیں پڑتا گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہم کو ہم کو اپنا کنگ چاہیے تھا اور ہم نے وہ دیکھا اوہ بھائی ساپ پاگل کر دے گا مجھے یہ بندہ پاگل کر دے گا کیا بوال چیز تھا مزہ آ گیا مزہ آ گیا بھائیہ تو بھائیہ دوسری طرف اگر دیکھو گے تو آپ لوگوں دیپی کا پاگل رہا نہیں جائے گا کیا بندی ہے بھائیہ یہ اتنی ہوت اوہ مائی گاڈ ہم تو بھائیہ گرم ہو گئے اس کو دیکھ کر تو ہم بھائیہ پاگل ہو گئے پگل گئے ہم تو بھائیہ لیکن دوسری طرف اگر بات کریں تو ویشال شیکھر سر کا میوزک ہو کینگ اپنا ہو اس میں اور دیپی کا پاگل ہوت ہو اور سونگ اس پین میں شوٹ کیا گیا ہو تو بھائیہ سونگ اس طرح کا بندہ ہے جو آپ لوگوں نے ابھی سنا ہوگا اس کا نام ہے بے شہرم رنگ یہ سونگ بھائیہ کچھ نہیں ہونے والا یہ سونگ باپ لیول ہونے والا ہے یہ سونگ انبیلیوبل ہے سننے میں اتنا مزہ اتنا گوزبا ہوں اتنے سننے میں آپ لوگوں کیا ہوت بنایا آپ لوگوں کیونکہ یہ آپ لوگوں سونگ بے شنم کرنے والا ہے آپ لوگوں ناچے نہیں کھڑے ہو جاؤ گا اگر آپ لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں سنا جا کر اس سونگ کو سن لیے لیکن میں بات کروں سب سے پہلے تو بھئیہ یہ سونگ کے لیڈکس آئے ہائے 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 پاگل کر دیتے ہم کو پہلے تو کیا لیڈکس لکھے ہیں بھئیہ جس بندیرے لکھے ہیں اس کو چوننے چاہیے اور دوسری طرح میں بات کروں تو بھئیہ وشحال اور شیکھر سر کا میوزک جس طریقے کمپوزیشن کی گئی ہے جس طریقے میوزک کو ڈریکٹ کیا ہے لیکن میں بات کروں دوسری طرح سب سے سپین میں جس طریقے دیپیکہ کا ہاٹ لکھ اگر میں کہوں دیپیکہ کی ڈانس بگرہ جس طریقے ایس آر کے آپ لوگ کی ایس آر کے باڈی بگرہ جس طریقے ایس آر کے آپ لوگ دیکھنے کو ملتے یہ کیا بندہ ہے بھئیہ یہ کیا بندہ ہے اس کو دیکھو تو سائی سالہ دوسری طرف کوئی آپ کو نظر ہی نہیں آتا جب ایس آر کے کو دیکھتا ہوں بھئیہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں اور مجھے سائیڈ میں جو بھی ہو دیپیکہ ہو بیپیکہ ہو جو بھی ہو ہم کو فرق نہیں پڑتا ہم کو اپنا کینگ چاہیے جو ہم نے دیکھا اور ہم تو بھئیہ پہلے سے ہی پاگل رائے گئے لیکن میں کہوں تو بھئیہ ایس آر کے کی مووویز جتنی بھی بھی آئی ہیں جتنے بھی سونگز آئے ہیں ان کے چارٹ باسٹر بگنز بلونگ باس سونگ رہتے ہیں لیکن یہ سونگ بھئیہ مجھے دل میں لگ گیا اور یہ سونگ اگر میں کہوں تو بھئیہ ایس آر کے کی جتنے بھی سونگ ریلیز ہوئے ان میں سے باپ لیول کا سونگ ہے بھئیہ یہ اب نہیں رکھے گا کوئی نہیں رکھ پائے گا کس کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اس سونگ کو رکھ پائے گی یہ سونگ تو بھئیہ چارٹ باسٹر اور دو ہزار بائیس کا سب سے بڑا ملین حاصل کرنے والا سونگ بن جائے گا بیبی یہ آپ لوگ یاد رکھو لیکن اگر میں کہوں تو یہ سونگ کو ویوز تو اتنے ہی ملیں گے لائک تو اتنے ہی ملیں گے کمنٹ تو اتنے ہی ملیں گے اور پسند تو لوگ اتنا ہی کریں گے جتنی آپ لوگ نے سوچی نہ ہوگی کیونکہ بھئیہ یہ باون ڈرس ہوں گے ہاں پیگل جاؤ گے اگر آپ لوگ نے سونگ نہیں سنا تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو اگر آپ لوگ ایس آر کے پہنو جا کر پہلے سونگ کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اچھا کمنٹ کرو اور شیئر کر دوستوں کو بتاؤ جویں سارگی کو پسند کرتے جو نہیں بھی کرتے سالوں کو دکھاؤ سونگ اور پسند کرنے لگ جائیں گے کیونکہ یہ بندہ او ایم جی ہے نہیں رکنے والا نہیں رکے گا اور نہیں رک پائیں گے کوئی سے کیونکہ یہ تو ابھی سونگ ہے بے شرم رنگ ہے ابھی تو سونگ اور بھی آئیں گے ابھی تو ٹیلر آئے گا اور مووی جب آئے گی نا تو آپ لوگ کو آس پاس یہ چھپری لوگ کہیں نظر نہیں آئیں گے اور میں آپ لوگ کو ایک چیز ضرور کہ سکتا ہوں کہ جیسے آدھی پریشوالے بھاگ گئے دوسری طرف چاہے کوئی بھی ہوتا نا تو وہ بھی بھاگ ہی جاتے کیونکہ یہ بھائیا باپ ہے آپ سب لوگ کا تو آپ لوگ اس کے سامنے پنگا مت لو بائکڑ والے ابھی دیکھو چپ ہو چکے وہ آمیر مامو تھا جو برداش کر گیا یہ سامنے اگر آپ لوگ آگے نا اس کے تو آپ لوگ پگال کے رکھ دے گا یہ اس کے سامنے بتانا لیکن خیر میں ایک چیز ضرور کہنا جاتا ہوں کہ بھائی یہ سونگ نا اوف لیول تک جا گیا ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے کمیڈ بوکس بتائیں